حکومت جو ہے ایک باقاعدہ حکمت عملی کے طرح مختلف بلز پرائیویٹ میمبرز کے طور پر انٹریڈیوز کروا رہی ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر جس میں ججیز کی تعداد سترہ سے بڑھا کر قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا گیا جس میں تئیس تجویز کی گئی اور ایک سینٹ میں پیش کیا گیا جس میں اکیس تجویز کی گئی ہے اسی طریقے سے سو موٹو پاورز اور جو کانٹیمٹ آف کورٹ ہے کانٹیمٹ آف کورٹ کے اوپر ایک آئین کی شک ہے اس لئے اس کو جب تک آئینی ترمیم نہ کی جائے اس کو چھیڑنا آسان نہیں ہوگا لیکن یہ بل انٹریڈیوز کروا دیا گیا ہے جوائنٹ سٹنگ ایک تو ہونے جاری ہے اگلے دو روز کے اندر اور اس کے اندر ابھی لگتا یہ ہے کہ محول موجود نہیں ہے لیکن جو پلوٹیکل انٹریکشن کر رہی ہے حکومت جو مولانا فضل رحمان سے آسف زرداری صاحب کی ملاقاتیں ہوئیں اور پھر شہباز شریف صاحب کی ملاقاتیں ہوئیں اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے فورٹی ون میمبر جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود ابھی تک نوٹیفائی نہیں کر رہا ہے اس میمبر آف دی پی ٹی آئی وہ کہہ لیجئے کہ ایز انڈیپینڈنٹ ایگزسٹ کرتے ہیں قومی سمبلی کے اندر اور حکومت کی ایک کوشش ہے کہ ان میں سے ایک چنک کچھ تعداد جو ہے پانچ دس لوگ ایسے ہوں گے جو ان ترمیم کے حق میں ووٹ کریں تاکہ ان کو مطلوبہ نمبر دو سو چوبیس جو آئینی ترمیم کے لیے درکار ہے وہ مل جائے تو اگلا ہفتہ دو ہفتے بہت ایونٹ فل ہونے والے ہیں دو تجویزیں جو بڑی جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے ایک تجویز یہ ہے کہ ججز کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے اور دوسری تجویز یہ ہے کہ چیف جسٹس او پاکستان ان کی تقرری کے لیے پینل آف ججز جو ہے وہ تجویز کیا جائے اور جیسے آرمی چیف کے لیے پینل آف ججز تجویز کیا جاتا ہے اور اس میں سے حکومت تو اختیار ہو کہ کسی ایک کو لگا دے سینیورٹی کا پرنسپل جو سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ کے نتیجے میں تیہ ہوا تھا اس میں رد و بدل کی کوشش ہے اور تھرڈلی اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز چھ ججز جنہوں نے خط لکھا ہوا ہے ان کے معاملے میں بھی ایک تجویز یہ غور زیر غور موجود ہے کہ ان کی ٹرانسپلز دوسری ہائی کورٹس کے اندر کرنے کی پرویئنز دوسری وہ انٹروڈیوز کروائی جائے آزمہ بی بی یہ تینوں ایسے ایشوز ہیں جس کے اوپر ایک سیاسی بہنچال آئے گا اور ایگزیکٹیو اور جوڈیشری بھی آمنے سامنے کھڑے ہوں گے یہ معاملہ سپریم کورٹ ٹیک اپ بھی کرے گی تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ سیل تھرو کر جائیں گے یا بہت بڑا ایک سیٹ بیک بھی ہو سکتا ہے دیکھیں ملک صاحب پہلے تو بہت ساری پریزمچنز ہیں یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا یہ پارلیمنٹ کا اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون سازی کرے کیا عدلیہ اس جو ہے وہ ایمبٹ سے باہر ہے کہ عدلیہ کی جو معاملات ہیں ان کو درست کرنے کے لیے اب جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جن لوگوں کے نام کے ساتھ میازی نہیں لگا ہوتا یا جن کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہوتا جو اللہ دیتا ہے یا شمیم بیگم ہے جو وراست کے معاملات پہ اس کی اولاد جو ہے اس کے مرنے کے بعد اس کی وراست ڈونڈ رہی ہے ان کے کیسز کو بھی سنا جانا چاہیے کیا ان کو بھی دیکھا جانا چاہیے اور اس تعداد میں دن بہ دن اضافہ ہوا سارا سارا دن جو ہے وہ پولٹیکل موٹیویٹڈ کیسز میں اب ہر ایک کے پاس بڑا بڑا وکیل نہیں ہوتا نا جی جو جو ہے وہ ریسورسز استعمال کر کے وہ اپنی فٹا فٹ پیٹیشنز لگوا لے اب یہ اس کے لیے اگر ججز کے تعداد میں اضافہ کیا جائے ابھی تو پرزمشنز ہیں لیکن میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ ایسے لاو سٹوڈنٹ بھی اور ایسے سیٹرزن آف پاکستان بھی کہ ججز کی تعداد میں ہر ملک میں اضافہ ہوتا ہے اپنی اپنی آبادی کے حساب سے بطور قدمات کی اسے حساب سے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے نمبر وان نمبر ٹو یہ ہے کہ جی بلکل دیکھئے اگر یہ تاریخ پدائش جو ہے اس سے اگر جو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ججزوں کو ان کی کرائیٹیریہ اور میرٹ صرف ان کی تاریخ پدائش ہے تو اس کے اوپر اگر پورے باقی ملک کے اندر مختلف داروں میں مجھے جی بتائیں کہیں پر بھی تاریخ پدائش کے اوپر جو ہے اپوائنمنٹز ہوتی ہیں یا تاریخ پدائش کے حساب سے جو ہے وہ کیا الیویشنز ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے اور اگر باقی جو کچھ جو طریقہ کار ہیں جو جمہوریت میں بھی دیکھئے یہ تو وہ کوئی نہیں ہے کہ میں چونکہ پہلے کسی نہ کسی طرح میرا کسی چیمبر سے تعلق تھا میرا کوئی ایک لابی تھی میں انڈکٹ ہو ہی گیا تھا تو عظمہ بی بی آپ اس چیز کے حق میں ہے کہ تاریخ پدائش کے اوپر سی جسٹس نہیں لگنا چاہیے بلکہ پینل تجویز ہونا چاہیے آپ اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں قابلیت پہ جی قابلیت پہ لگنا چاہیے اور میرٹ پہ لگنا چاہیے اور یہ میرے علاوہ میں نہیں کہتی بلکہ سارے پاکستان کو یہی کہنا چاہیے دو تین باتیں ضرور ملک صاحب جو پہلے کی گئی ہے اس پر ریسپونڈ کرنا چاہتی ہوں پہلے تو نیازی صاحب نے کہا کہ رکاوٹ کوئی نہیں تھی میرے خیال نیازی صاحب نے یا اس دن ٹی وی نہیں دیکھا یا ان کو پتا نہیں ہے شاید رکاوٹیں بہت تھی پولیس والوں کی آنکھیں پھوڑی گئیں علی ناصر عزوی صاحب اس وقت آئی جی اسلامباد ہیں ان کی آنکھ ضائع ہو گئی تھی اس مارکوٹ آئی کے چکر میں گاڑیوں کو آگے لگائیں گے ججیز والا بی بی کیس تھوڑا سا کر لیں آزمہ بی بی ججیز والے معاملے کو پہلے کر لیں پھر دوبارہ اس کی طرف آ جائیں گے جی میں صرف دو چیز ہے نہیں یہ ضروری ہے یہ ضروری ہے یہ جو آئینی طرح میم ہے آئینی طرح میم کے لیے آپ کو دو سو چوبیس درکار ہیں آپ دو سو چوبیس پورے کیسے کریں گے دیکھئے پھر میں نے کہا کہ ابھی بہت ساری پیزمشن باتیں ہیں جو بھی آپ نے کہا میں نے ایک اپنا پوائنٹ او فیو دیا ہے اس کے اوپر جو میں سمجھتے ہوں اب اس کے اوپر کیا ہوگا پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ جوائنٹ سیشن ہوتا ہے کب ہوتا ہے اس کے اوپر نمبرز کیسے پورے ہوں گے پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر دیکھئے ہاؤس ہے ہاؤس جو ہے وہ اپنی رائے کیا دیتا ہے میرے خیال ہمیں اس کا انتظار کر لینا چاہیے جب وہ آ جائے گا تو اس کے اوپر بات کریں گے یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی ہے اگر ہر ایک کی کارکردگی جا سکتا ہے اگر ہر ایک ادارے کی جو ہے پرفارمنس کو ایویلیویٹ کیا جا سکتا ہے تو عدلیہ کی پرفارمنس کو بھی ایویلیویٹ دیکھئے ہمیں دوری شہریت جو ہے وہ منع ہیں ہم جو لاؤ میکرز ہیں ہماری دوری شہریت نہیں ہو سکتی تو باقی داروں میں کیسے ہو سکتی اگر جو ہے وہ ہماری قابلیت ہماری دگریوں کے ساتھ پچانی جائے گی تو باقی جہاں ہمارے لوگ سیاستدار جالی دگریوں پر باہر ہو سکتے ہیں تو جو ہمارے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں ان کے بارے میں تو رولز ایسے ہی ہونے چاہیے